وَأَصْحَابِهِ النُّجَبًا اللہم صل على سیدنا محمد النبی الأمی الأمی الحاشمی وعلا آدهی وَأَصْحَابِهِ نُّجُّهُمَ الْهُدَاءِ أَمَّا بَعْدُ فَكَدْ كَالَ اللَّهُ تَبَادَكَ وَتَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَا أَسْعَائِ أَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا فَاهُشُّ بِهَا لَا غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَارِبُ اُفْرَى قَالَ أَلْكِهَا يَا مُوسَى فَأَلْكَاهَا فَإِذَا هِيَا حَيَّةٌ تَسْعَا قَالَ خُزْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا فِي السِّيْرَةِ الْأُولَى قَالَ النَّبِيُّ سَلَّيَ اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَشَّدُّ بَلَانِ الْأَنْبِيَا ثُمَّ الْأَمْسَلُ فَالْأَمْسَلُ اَوْكَمَا قَالَ النَّبِيُّ سَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْمِي وَيَسِّرُ لِي أَمْرِ وَحَلُ الْعُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سُبْحَانَكَ نَا إِلْمَدَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ برادرانِ اسلام ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی آدمائشوں میں ڈالا ہے سب سے پہلی آدمائش تو یہ تھی کہ جہاں تُو ماں کے پیٹ میں تھا اور ماں بیچاری پریشان تھی کہ پیدا ہونے کے بعد میرا بیٹا بچے گا بھی کہ نہیں قاتلوں کے حوالے ہو جائے گا ایک تو یہ بڑا امتحان تھا اور دوسرا امتحان یہ تھا کہ تری والدہ نے میں نے حکم پر صندوق میں بند کر کے دریائے میں ڈال دیا یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ اب اللہ جانے یہ صندوق کہاں جائے اسی طرح سے تیسرا بڑا امتحان جو تھا وہ یہ ہے کہ تمہاری بہن نے جب آ کر بات کی تو انہیں شب ہو گیا اور انہیں اس کو گرفتار کر لیا لیکن اللہ نے اسے ثابت قدم رکھا وہ اپنی بات پر ثابت قدم رہی اس طرح وہ بچی اور اس کے بعد کا امتحان یہ تھا کہ ہم تمہیں تمہاری مالدہ کے پاس لے آئے اس نے تمہیں پھر نگردی گادا شروع کی اس کے علاوہ ایک آخر بڑا امتحان تھا کہ جب دو آدمی لڑ رہے تھے ایک بنو اسرائیلی تھا اور ایک کپٹی تھا اس نے تم سے مدد مانگی اور تم نے اس کی مدد کی فَوَقَدَهُ مُوسَى وَقَضَى آ لئے ہی تم نے دھپڑ مارا تو وہ مر گیا تو اب ایک قتل کا امتحان آپ کے ذمہ پڑ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام تم کتنی پریشان تھے کہ جب ایک آدمی آیا اور اس نے آگے خبر دی کہ یا موسیٰ یہاں کے جو روصہ ہیں وہ تیرے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں لہذا تم ادھر سے نکل جاؤ فَغَرُجْ اِنِّي لَقَوِنَ النَّاسِهِمْ تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف چل پڑے کوئی سواوی نہیں پاؤں میں چھارے پڑ گئے چلتے چلتے بڑی مشکل سے آپ مدین کوہنچے وہاں دیکھا کہ دو لڑکیاں بیچاری پریشان ہیں اور اپنے مال کو روکے ہوئے ہیں باقی سب دنیا پانی پیلا رہی ہے تو انہیں پوچھا کہ کیا وجہ ہے انہیں کہا یہ ہمیں نہیں پیلا رہے دیتے پانی جب تک کہ ہم ان کے جانبات نہ پی لیں اس کے بعد جو بچے گا وہ ہم پیلائیں گے اب موسیٰ علیہ السلام مجھے غصہ آیا تو انہیں وہ جو دوسرا حصہ تھا جس پر پتھر تھا اس پر بھٹا دیا اور بڑے بڑے ڈول بھر بھر کے وہ سارا علاقہ بھل کر دیا اور بچیوں سے بھی کہا پیلاو پانی باقی جو بچے ہوئے ہیں سب پیلاو سب نے پانی پیلایا واپس گئی تو آپ ایک دست کے نیچے آگے سائے میں بیٹھ گئے رب انی نمہ انظر تیری من خیر ان فقیر یا اللہ اب ایک طرح فقیر تیرے حکم پر تیری امید پر تیری رحمت پر ایک سائے میں بیٹھا ہے اب آپ کی مرضی ہے میرے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائیں گے کچھ دیر گزری کہ وہ جو دو بہنیں دین ہیں ان میں سے ایک بہن بڑے عدب سے اور بڑے احترام سے چلتی ہوئی آئی اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ انہا بھی یدعو کا ہمارا بارے تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہیں تمہاری اس محنت کا بدلہ دیں اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں حضرت شعیب کے گھر میں آ گیا یہ حضرت شعیب پیغمبر ہیں اور اس کی ایک بیٹی نے کہا کہ یا عبد استاجر ہو ان کو کسی کو بیچارہ بیچارہ بھی بیچارہ دے گھا رہے ہیں اس کو تم اپنے پاس ملاد میں رکھ لو کیونکہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے تو وہاں نے پوچھا کبھی کیسے ہوں نے کہا جو پتھر سولہ بیس سولہ ہمیں نہ اٹھا سکیں یا کیلہ اٹھا لیں اس سے بڑی قوت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے اور امین یوں ہے کہ مجھے اس نے کہا تھا کہ میرے آگے نہ چلو میں آگے چلوں گا تم بیچی چلو تاکہ تمہارے بدل پر میری ندر نہ پڑے تو یہ امانت کی دلالت ہے تو اب حضرت شعیب نے کہا ان دو بہنوں میں سے میں ایک ہی تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میری شادی کی شرط یہ ہوگی کہ تم آٹھ سال تک میں یہاں رہو گے اور بکریاں چراؤ گے اور اس کے بعد پھر میں تمہیں یارت دوں گا اور پھر میں ہے کہ ٹھیک ہے میں ایسے بھی کہاں جاؤں گا اس سے بہتر ہے جو کسی سارے میں رہوں تو آپ وہاں بکریاں چلاتے رہیں اب جب مدت پوری ہو گئی شایب بھی پیغمبر سے انہیں کہا میں اپنی زبان میں بکا ہوں تیرا وعدہ پورا ہو گیا ہے تمہیں بھی وعدہ نبھایا ہے لہٰذا یہ احسا ہے یہ بکریوں کا ایک ویور ہے یہ میری بیٹی ہے اب یہ تمہاری بیوی ہے تم جاؤ اور اپنے ملک میں جاؤ اب خوف لگ رہا تمہارا وہ ظالم فیرون اب وہاں نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب جب وہاں سے چلے تو سردی اتنی زور کی پڑھ رہی تھی کہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چکمہ کے ایک پتھر ہوتا ہے اس کو ایک دوسرے پر رگڑو تو آگ پیدا ہوتی ہے تو سفر میں لوگ رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکال کے رگڑا لیکن وہ بھیگ چکا تھا پانی سے وہ سبھی کچھ نہیں نکلا تھوڑی دور آپ کو آگ نظر آئی بی بی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہلو میں نے محسوس کیا ہے کہ وہاں آگ ہے یا تمہیں خبر لے ہوں گا یا پھر کوئی آگ کا انگارہ لے ہوں گا اب جب موسیٰ علیہ السلام اس طرف چلے کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ درخت سے آگ نہیں کر رہی ہے لیکن درخت پر کچھ اثر نہیں اللہ کی حکم آیا کہ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام تم ایک مقدس وادی میں ہو جوتے اتارو اب اندازہ کریں کہ ایک مقدس وادی میں سے جوتے اتارے جائیں اور مسجد میں نہ اتارے جائیں آپ نے جوتے اتار دئیے اور کئی بھائے تو آواز آئی کہ موسیٰ علیہ السلام وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اب اللہ تو جانتے ہیں نا لیکن اس سے مزید موسیٰ علیہ السلام کی تقویت کے لئے قَالَهِ آسَائِ اَتَوَكَّوْ عَلَيْهَا وَآهُشُّ بِحَا عَلَىٰ عَلَىٰ وَلْيَفِيهَا مَعْلِبُ أُخْرَىٰ ارز کیا کہ اللہ یہ میں لکھ رہی ہے اب جواب تو اتنی کافی تھا لیکن جب بات محبت کے پیرائے میں ہو رہی ہو تو آدمی بات لنبی کرنی چاہئیے اسی لئے موسیٰ علیہ السلام نے بھی بات لنبی کی کہ یہ میرا عصا ہے میں اس کو سہارے کے لئے بھی استعمال کرتا ہوں اور بکری اوپر بھی میں پتیاں وغیرہ چھڑھتا ہوں اور اس کے علاوہ بھی کئی کام ہیں جو میں اسے لیتا ہوں اب اللہ کا حکم وہاں کہ اس کو پھینکا اترین پہ جو پھینکا تھی بھائیزہ ہے حیت انتصا وہ تو سامب تھا پڑا چھوٹا سامب اور تیز رفتا لیکن دوسری جگہ آیت پہ آتا ہے بھائیزہ ہے یہ سعبان انمبین سعبان کہتے ہیں اجدہا کو تو معنی یہ علماء نے کیا کہ وہ تھا تو اجدہا لیکن چلنے میں اتنا تیز تھا کہ جیسے ایک پتلہ سامب دوڑتا ہے اب اللہ نے حکم دیا کہ اس کو اٹھا لو اب موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں میں خود رہا کیوں لرتے ہو میں جو حکم دے رہا ہوں تم اس کو اٹھاؤ سَنُعِدُهَا فِي سِیْرَتِهَا الْاُولَى ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں لٹا دیں گے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ لکڑی بن گئی جیسے تھی وہ آپ حیران ہو گئے کہ بھی یہ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم کو میں نے چن لیا ہے آپ نے لیے میں تمہیں نبی براتا ہوں میں تمہیں نبوت دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی حکم دیتا ہوں کہ تم خوراً فراؤن کے پاس اسی فراؤن کے پاس جو کہا یا اللہ آپ کے حکم کی میں تعمیر کروں گا لیکن مجھے خوف ہے میں نے ان کا ایک بندہ مارا تھا اب میں جب وہاں جاؤں گا تو اس بندے کے تطر کے معاملے میں مجھے نبا کر لیں موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ نے فرمایا آپ نہ گھبرائیں میں جو تمہارے ساتھ ہوں میں ہر چیز سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں آپ جائیں اور فراؤن کو دعوت دیں کہ ہمارے بلو اسرائیل کے آدوی ہمارے ساتھ کرو اور اس کے بعد تم خدای کا دعوی بھی چھوڑ دو پھر اگر نہ مانا تو اس کو ہم خود پکڑیں گے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنے بڑے امتحانوں میں گزرے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے انہیں کامیاب کیا کامیاب ہوئے اور فراؤن کے دربار میں پہنچے اور اس کو جب دکھایا اپنا ہاتھ بھی اور لکڑی کا اصاب ہی تو وہ گھبرا گئے اور نکابی ہے تو وہ بہت بہت جادوگر ہے آپ بتاؤ کہ ہم کیا کریں انہوں نے کہا آپ تمہارے پاس بھی تو بڑے جادو کریں ان کو بلاو ان کا مقابلہ کر پھر انہوں نے ان کو بلا کر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلے کے لیے اور وقت معین ہو گیا وہاں جب آیا تو انہوں نے بھی لکڑیاں ڈالی انسلام بن گئے اب موسیٰ علیہ السلام گھبرا ہے کہ میں بھی یہی موجزہ دکھاؤں اور وہ بھی یہی تو پھر میرے موجزے کا اصل کون قبول کرے گا بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ ڈالا اللہ کے حکم سے تلکہو ما یافکون وہ لکڑی آپ نے ڈالی اور سارے سام پڑھ کے نکل گئیں اب جب یہ ہوا جادوگر تھے ان کو علم تھا پتہ تھا کہ بھی یہ جادو نہیں ہو سکتا ایک لکڑی لکڑی رہے اور پھر سب کو کھا جائے یہ جادو نہیں ہے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں فَأُلْقِيَ السَّارَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِغَبِّ الْعَالَمِينَ سجدے میں گر گئے اور ان نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ پھر ان نے کہا دیکھو تم نے میری اجازت نہیں لی اور میری اجازت یہ بغیر ایمان لائے ہو تو میں ایسا کروں گا کہ تمہیں ہنسی لٹکاؤں گا اور میں تمہارے ہاتھ پاؤں اُڑھے کاٹوں گا لَوْقَتِّئَنَّ عَيْدِيَكُمْ وَعَجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِنْ سُمَّا لَوْسَلِّبَنَّكُمْ أَجْوَعِينَ اللہ تعالی نے ان کو ثابت قدر رکھا اور وہ ایمان پر ثابت قدر رہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ایمان پر ثابت قدر رکھے موسیقی